ہیلو گائز بلکم ٹو فوکس بیٹس اور ہماری کرنٹ افیر کی سریز میں آج ہے تھرٹی فرسٹ کی کرنٹ افیر جس میں ہم دیکھنے والے ہیں تین امپورٹنٹ پوائنٹس یا ٹاپک بول سکتے ہیں اویگر مانویدکار، بیدیعک، نیو ڈیبلپنٹ بینک اور سی آئی پی ایٹی کا جو پریورتی تناب ہے اس کے بارے میں اور سی آئی پی ایٹی کیا ہے یہ ساری انفرمیشن اس میں ہم دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے ون لائنر ایگزام کوششن جو ہوتے ہیں آپ کے ون لائنر کوششن جو ہوتے ہیں یا ون ڈے ایگزام سے جو کوششن پوچھ جاتے ہیں جیسے کیر بھوانی مول میلا کہاں لگتا ہے اور کس ڈے پر لگتا ہے کیا ایمپورٹنس ہے اس کی ساری کوششن پوچھیں گے کیا کرنٹ افیر ایسا ٹاپک ہے آپ کا کہ ایک پوائنٹ بھی آپ نے میس کر دیا تو وہ بھی کرنٹ افیر کا پارٹ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے ایگزام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس لیے ہمارے ویڈیو پر اگر آئے ہیں تو سٹارٹ سے انٹ تک جرور بنے رہی ہو کیونکہ دیکھیں اب بھی اگر آپ انٹ سے نہیں بنے گا رہیں گے تو کچھ کھوٹے چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ سمیس ہو جائے پھر وہ ایگزام میں آپ کہیں کہ مجھو عادت ہو تھا لیکن کرنی پائے تو اس لیے سٹارٹ سے انٹ تک جرور بنے رہی ہو ٹھیک ہے اس کی آپ پی ٹی ایف نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بنا آپ ٹیلی گرام چینل کو بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے بھی آپ ٹیلی گرام جو ہمارا لنک ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو دیکھئے ہمارا ویڈیو ہے پہلا پوائنٹ ہے تو پہلے ہم کریں گے پہلا کچھ کوشن سم پوچھے جائیں گے آپ کے اس پوائنٹ سے ٹھیک ہے جو ہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں جیسے ہم پڑھنے والے ہیں مانبدکار ویگر جو مانبدکار بھی دیا گیا اس کے بارے ہم پڑھنے والے ہیں تو اس سے کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ یا ٹاپک سے کوشن جو بنیں گے ہم آپ سے اس میں ڈسکس کریں گے اگر آپ کے آنسرز بتنا ہے اس کے ٹھیک ہے تمام ہمیں کمنٹ باکس میں کریے ہم آپ کا نام نیکس ٹی بھی لیں گے اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ہمارا ساتھ بنے رہی ہے ہم یہ سارے پوائنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں پہلا ہمارا کوشن ہوگا اگر مانبدکار جو بدیاک ہے کو کس دیس میں منجوری دی لی ہے تو یہ جو اگر مانبدکار بدیاک ہے کس دیس میں لاغو ہوا ہے آپ کو بتانا ہے امریکہ روز چین پاکستان کیونکہ امریکہ اور چین کے بیچ ابھی تیجی سے بیباد چل رہا ہے تو ان میں آپ کو کنفیزن ہو سکتا ہے امریکہ نے لاغو کیا ہے اور چین نے لاغو کیا ہے تو یہ سارے انفرمیشن ہم ابھی دیکھنے والے ہیں پھر سیکنڈ ہے ہمارا اگر کس جاتی سے سمبندید ہے ٹھیک ہے عیسائی جاتی سے مسلم جاتی سے ہندو جاتی سے ڈیک جاتی یہ بھی ڈیک جاتی ہوتی ہے تو آپ کو بتانا ہے اس میں سے کونسی جاتی سے سمبندید یہ مانابدیکار بدیاک لائے گیا ہے چلی دیکھتے ہم مانابدیکار وہ ایک بدیاک ہے کیا تو ابھی حالی میں امریکہ کے پرتنیدی سوانے اویگر مانابدیکار بدیاک یاد رکے گا یہ کونسا ہے اویگر مانابدیکار بدیاک کو منظوری دی دیا ہے اور اس بدیاک میں یہ ٹرمپ پرشاشن سے چین کے ان سیرس ادھکاریوں کس کے ادھکاری چین کے جو اچھ ادھکاری ہیں ان کو دنڈت کرنے کی مانگ کی گئی ہے جن کے دورہ الف شنکھک مشلمانوں کو ہراشت میں رکھا گیا ہے آپ کو سارے پوائنٹ یہاں پر ڈسکس ہوں گے بس آپ ان تک جرور بنے رہے گا سارے پوائنٹ کے الف شنکھک مشلمانوں کو ہراشت میں جن کو رکھا گیا ہے ان کے خلاف یہ بدیاک بنایا گیا ہے اویگر مانابدیکار بدیاک اس میں ہوگا کیا اس بدیاک کے انسار امریکی راسترپتی کو چین میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی اپراد کی نندہ کرنی ہوگی اور شن جیانگ پرانت کے اتر پسیمی چھیت میں سبروں میں کو بند کرنے کی اپیل کرنی ہوگی یہاں پہ جو بدیاک ہوگا اس کے انسار جو راسترپتی ہیں راشتہ پتی کو جو چین میں مسلمانوں کے خلاف ہونے سے جو اپراد ہیں ان کے بارے میں نندہ کرنی ہوگی اس میں نندہ کی جائے گی اور ساتھ ساتھ جو بھی چین میں سبیدہ جنک مسلمانوں کے لیے سینٹرز کھلیں ان کو بند کرنا ہوگا یہ اس پوائنٹ کا مین پوائنٹ ہے پھر اسی میں ہے یہ بیدیک بریشت چین عدیقاریوں جو بھی بڑے بڑے عدیقاری ہیں چین کے جس میں شنجیانگ کمیونسٹ پارٹی عدی کے سچپ جو آتے ہیں ان کے خلاف بھی پرتیبندوں کا آہان ہے مطلب ان کو بھی اگر وہ کوئی کڑا قدم اٹھاتے ہیں یا کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے بلتی تو ان کو بھی اس میں سجا کا برابدھان دیا گیا ہے وہ سجا الگ طرح سے ہو سکتی ہے جیسے ٹرائیڈ وار ہو سکتی ہے یا پھر اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ نے چائنہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے ہاں بین کر دیا ہے اب چائنہ کے اسٹوڈنٹس امریکہ میں نہیں جا سکتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو فوج میں رہ چکے ہیں پھر یہاں پہ پوائنٹ ہے آپ دیکھیں بیدیگ میں سامل کچھ اور بھی پرابدھان ہے پہلا کیا ہے اس بیدیگ کے انسوار امریکہ کے راج جو سجیب ہیں کو شن جیونگ پرانت میں پنہا سچھا اور جبرن سرم سبیروں میں رکھے گئے لوگوں کی سنکھا کی زانکاری دینی ہوگی ٹھیک ہے تو جتنے بھی لوگ چائنہ میں ہیں تو چائنہ کی ساری جانکاری جتنے بھی لوگ سبیر میں رہ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں ہندو ہیں جو جبرن سرم کے لئے رکھے گئے ساری جانکاری دینی ہوگی اپنے اس بیدیگ کے انسوار بیدیگ کے ان پرادوگی کو چین کو نریاد کرنے پر بھی پرتیوند لگاتا ہے جو چہر تتہ آواز کے آدھار پر برکتیگت پہچانا نگرانی کرنے میں اب ہم جو اویگر مسلمانوں کے بارے میں جاننا ہے تو پہلے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اویگر مسلمان ہوتے کیا ہیں تو اویگر مسلمان جو ہیں چین کے شنجیونگ پرانت میں نواز کرنے والے جو علپ سنکیہ کے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اویگر مسلمان یاد رکھنے گا جو چین کے ایک پرانت ہے شنجیونگ پرانت جو اس کے لگو بیسٹ میں پڑھتا ہے پسچم سائیڈ میں پڑھتا ہے چائنہ کے پاس میں وہ جو پرانت ہے اس میں رہنے والے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے اویگر مسلمان اور چین کے لیے سینجیونگ پرانت میں لگو ان کی سنکیہ چالیس پرچیت ہے فورٹی پرسائنٹ ان کی سنکیہ ہے اس پرانت میں تو سنیونگ تراشت بھی سیسے گئے انسوار کم سے کم ایک میلین مطلب دس لاکھ سے زیادہ ٹھیک ہے اویگر مسلمان اور علپ سنکیہ کے لوگوں ان کو وہاں پہ سیبروں میں سرچھا کے تیار پہ یا بندھک جو بنا گے سرمک بندھک ہوتے ان کے تیار ان کو رکھا گیا ہے چپ کے سے اور چین کا کیا پر اچھا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں چین کا کہنا ہے چین سرکار لگاتار دعویٰ کر رہی ہے کہ جو پرانت سیبروں میں لوگ رکھے گئے وہ سویچ سچھا اپنے یہاں پہ سچھا گران کرنے آئے اور بیبسائے پرسچھا پردان کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کو بیبسائے بھی دیا جا رہا ہے اور چین نے اویگر تتہ الف شنکھیک مسلمانوں کے ساتھ در بہوار سمدد گھٹناؤں سے انکار بھی کر دیا ہے اور چین کے انصار وہ اویگر تتہ الف شنکھیکوں کو اسلامی دھرم جو چرم پنت ہے یعنی کہ اسلام کے دھرم کے انصار ہی ان کی ساری وہاں پہ نگرانی کی جا رہی ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور امریکہ کا ماننا ہے کہ شن جیونگ جو آدھونک نظربندی کا سیبر ہے جہاں ہولو کاسٹ کے بعد اتنے بڑے اس طرح پر لوگوں کا دمن کیا جا رہا ہے لوگوں کو وہاں پہ گرائے جا رہا ہے اب پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس کا دوست ہے چین کا تو اس طرح سے آپ کے جو کوشن کے انصار ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے ایمپورٹنٹ کوشن کے آنسر پہلا ہمارا اگر مان عبدکار بدیا کو کس دیش میں منظوری دے دی ہے امریکہ نے اگر کس جاتے سے سمبندی تھے مسلم جاتے سے سمبندی تھے ٹھیک ہے دو کوشن ہیں باقی آپ کے جو ون ڈے یا پھر آپ کے جو یو پی ایسی یو پی پی ایسی میں جو کوشن بنتے ہیں وہ آپ کے سارے کوشن ان سے کبر ہو جائیں گے چلاتے ہیں نیکس سیکنڈ پوائنٹ پر نیو ڈیو ڈبلپلپنٹ بینک نیو ڈیو ڈبلپلپنٹ بینک میں ہمارے ابھی نئے ادھج چننے گیا ہے تو ادھج چننے کی وجہ سے یہ جو ہمارا نیو ڈبلپلپلپنٹ چرچا میں ٹھیک ہے اس کے پہلے کوشن دیکھ لیٔ کیا کے بن سکتے نیو ڈیبلپنین بینک کے نوین ادیچ کے روپ میں کسے چنا گیا ہے آپ کو آنسر دینا ہے اس کے اپشنز آپ کو مل جائیں گے مارکوس ٹریاجو بینبالاک ہون وارش میٹ ہینکوک ٹھیک ہے یہ آپ کے اپشنز ہے سیکنڈ کوئشن ہے بھارت کے کس بہتکو انڈی وی کے اپادیچ کے روپ میں چنا گیا تھا کبھی یہ ایک پرسن جو ہے یہ انڈی وی کے اپادیچ کے روپ میں چنا گیا ہے آپ کے اپشنز ہیں سورہ سرین یہ جو بھی آپ کو پتا ہو تو آپ کمنٹ میں آنسر دیں گے نہیں پتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جرور جڑھ رہی ہے ابھی آپ کو ساری انفرمیشن پتا چل جائے گی اور پلیز اس ویڈیو کے لنک کو سب ہی جگہ سیار کیجئے کیونکہ بہت ضروری ہے سب ہی کے پاس یہ انفرمیشن پہنچنا کیونکہ جیسے ہی کالج کھلیں گے ایکزام شروع ہوں گے بہت سارے اسٹوڈنٹس نہیں جان رہے ہوں گے یہ انفرمیشن کیونکہ اس سمیں بور ہو رہا ہے اگر میں بیٹھ بیٹھے تو پڑھائی بھی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک تو اس لئے آپ کانٹینیوس لگے رہی ہے پڑھائی کر رہی ہے آپ کی سکسس ہماری سکسس ہے ڈیوی کا مکھیالے کہاں ہستی تھے یہ تھرڈ کوئشن ہے اس میں بھی دیکھ لیچے فرانس چین اٹلی جاپان یہ سارے آنسر آپ کو دینے ہیں مطلب نیسنل ڈیبلیمینٹ بینک کا مکھیالے کہاں ہستی تھے اگر ضرور vimos میئے ساتھ بڑھتے ہیں تو نیو ڈیبلیمینٹ بینک کے بہلے ان فرمیشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیکیس میں پڑھ چٹں ہائیںै Delicious چاہرون کا مارکوز ڈیلج خلائی کیا نام ہے یاد اڈیل setupsِ ڈیلج الگ رہنے ٹی کا کارکار سماپت ہونے والا ہے اور اسی لیے ہمارے جو نئے نیو ڈیولپنٹ کے ادھیج جن لیا گیا وہ ہے مارکوز ڈرائوج اور بھارت کے انیل کسور یاد رکھنا ہے یہ بھی کہاں پر کوشن آپ کو ڈسکس ہو جاتا ہے بھارت کے انیل کسور کو ڈیوی کے اپادیاج کون ہے یہ اپادیاج ادھیج نہیں اپادیاج کی بات کی جارہی ہے آپ پہ ٹھیک ہے نیو ڈیولپنٹ بینک کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں آپ پہ کیونکہ یہ ضروری ہے نیو ڈیولپنٹ بینک ہوتی کیا ہے کیونکہ ساری انفرمیشن اگر آپ کے پاس ہوگی تو کوئی بھی کوشن آپ سے نہیں چھوٹے گا سارے کوشن آپ کے صحیح ہوں گے رائٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو نیو ڈیولپنٹ بینک کیا ہے ڈیوی اس کی سوٹ فارم ہے اور یہ برکس دیسو زارہ سنچالیت ہوتی ہے برکس جو بھی جتنے بھی برکس کمیٹی کے کنٹریز ہیں ان کے دورہ یہ سنچالیت ایک بکاس بینک ہے وہ اچھی ہے بکاس بینک بول سکتے ہیں اس کو اور بکاس کی جو پانچ اگریڈ اوبرتی عرض بہستہ ہیں جس میں بھارت برازیل روز چین درچھل افریقہ کے ساتھ سموں کے لیے ایک سمچت یوز کیا گیا ہے برکس تو برکس میں کون کون سے دیس ہیں یاد رکھے گا آپ کا براجیل ہے روس ہے انڈیا ہے چائنہ ہے اور ساؤتھ افریقہ یہ برکس یعنی جو پانچ ورڈ ہیں یہی پانچ دیس برکس میں سامیل ہے برازیل روش انڈیا چائنہ اور ساؤتھ افریقہ ٹھیک ہے یہ پانچ دیس آپ کو یاد رکھنے ہیں پھر ایب وز 2013 میں درچھل افریقہ کے ڈرون میں آیا جو برکس سکر سمیلن میں ڈیو 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 ڈڈیو ڈیو 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 ڈیا جو ڈیو 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 ڈریو Return اور اسی خدم چ گنا چ Koreans dozen تلز کی جائے گیا وہ آئی افریقہ بیرہ ق orphanا سے موفی راڈ اللہ اسی سے چھلا جسرے میں سارہو ہیں چھلا جو برکس سو بلحہ،~~~ اور سنگڑ نادمک رچنا دیکھی جائے تو اس میں ایک ادھیج اور چار ادھیج جاتا کچھ انکارکاری سادے سے ہوتے ہیں اور ادھیج کا جو کارکاری ہوتا ہے پانچ سال کا ہوتا ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو یاد رکھنی ہے دیکھیں ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے آپ کا ان بی ڈی یعنی ان ڈی بھی بول سکتے ہیں ان بی ڈی بول سکتے ہیں دورہ بی تپوسیت بھارت کے پرموک پروجیکٹ کون کون سے پروجیکٹ جو ہے یعنی نیو ڈبلیمنٹ بینک ہے اس کے انڈیا میں چلایا جا رہا ہے کون کون سے پروجیکٹ ہے وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ پروجیکٹ کا نام دے دے جائے گا آپ سے ون ڈے اگزام یا ون لائنر اگزام میں اور پوچھے جائے گا یہ کس بینک دورہ چلایا جا رہا ہے دورہ ورلڈ بینک کے دورہ یا ان ڈی بی کے دورہ یا آئی ای ایم ایف کے دورہ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ یہ الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پروجیکٹ کا نام یہاں پہ ہے رڈ یعنی کتنی راسی دی گئی ہے یہ کوشن پوچھے جاتے ہیں اور لچھ اس کا چھتر کیا ہے جو پہلا آپ کا جو ریفت لچھ ہے پہلا پروجیکٹ کا نام ہے راستے نیویس اور انفرسٹرکٹر فنڈ اس میں لگوک 100 ملین ڈالر رنڈ دیا ہے ڈی بی نے ممبائی نگر پرویانی یوزنا اس میں پانچ سو ملین ڈالر کا رنڈ دیا ہے ڈی بی نے اچھا ہے اور جا چھتر کی بکاس پر یوزنا 300 ملین ڈالر اس میں یوز کیا ہے ڈی بی نے اور مڑی پورجہ لاب پورتی تتہ سچتہ پر یوزنا اس میں 312 ملین ڈالر کھرچ کیا ہے نڈی وی نے تو اس سارے آپ کے عدد رکھنے ہیں انپورٹنٹ ہم ممبئی کا کیونکہ ممبئی از ایسے ہاسپورٹ بنا ہو ہے انکرانا وائرس اور بھی الگ ڈیفرینٹ پوائنٹس کا تو اس لیے آپ کو ممبئی نگل نگم پریوزنے میں یہ فائیو انڈرڈ میلین ڈالر یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے چلتے ہیں اپنے نیکس پوائنٹ کی طرف نیکس پوائنٹ ہے ہمارا CIPT کا پریورتی تناب اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ CIPT کا سممند کس منسٹری سے ہے نیوکلیئر منسٹری HRD منسٹری ICMR منسٹری منسٹری آف کیمکل آئند فیرٹلائزر سارے یہاں پہ نام میں نے دے رکھیں جو بھی آپ کو آنسر پتا ہو تو کمنٹ باکس میں اس کا آنسر کیجئے نہیں پتا ہے تو ہمارا ساتھ جوڑے رہی ہیں CIPT کی ستھاپنا ورس کب منایا جاتا ہے اس کا ستھاپنا دیوس کب ہوا ہے اور CIPT کا مکہالے کہاں پہ ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے چلی دیکھتے ہیں اس کے مین پوائنٹ اس کے ساری انفرمیشن جہاں سے آپ کے کوشنز بنیں گے پہلا یہی ہوگا رشائن اور عربرق منترال ہے یاد رکھئے گا رشائن اور عربرق منترال ہے یعنی منسٹری آف کیمکل آئند فیرٹلائزر اس کا گر کوشن کا آنسر ہم دیں تو ہمارا کوشن کا پہلا آنسر ہو جائے گا یہ منسٹری آف کیمکل آئند فیرٹلائزر فرسٹ ہمارا آنسر صحیح ہو جائے گا منسٹری آف کیمکل آئند فیرٹلائزر ٹھیک ہے ہم پینسل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پھر ہے ہمارا ہاں جس کا پریورتیت نام ہے یاد رکھے اس کا پہلے CIPT کی فل فارم دیکھی جائے Toh central institute of plastic کیا بنے گی ہماری central institute of plastic engineering and technology ٹھیک ہے ہماری CIPT کی بنے گی لیکن اس کا نام یہاں پہ یہاں پہ چیز کیا گیا ہے پلاستک کی جگہ ہے پلاستک چینج کر دیا گیا ہے اور اس کا نام کے رکھ دیا گیا ہے پیٹرو رسا یا ترہیس ہے trick hereہاں پہ وہی ہے central institute of یہاں پلاستک کی جگہ ہو گیا ہے پیٹرو کیمیکل یہاں دکھنا ہے تو پیٹرو کیمیکل تھوڑا سا نام چینج ہوئا ہے اور اگر صورت فرم دیکھے جائے تو صورت فرم اپکی وائی بن رہی ہے لیکن پلاسٹک کی جگہ ہو گیا ہے پیٹرو کیمیکل انجینرنگ ٹیکنالوجی سی کا سی آئی پیٹی ہو سی آئی پیٹی ہے لیکن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا پریبرتت نام کیا ہے اس کی پریبرتت نام کی فل فارم بھی کیا ہے چینجنگ نام کی فل فارم بھی پوچھے جا سکتی ہے اور اس کا سوسائٹی کو جو پنجی کر رہا ہے لگو 1975 میں ہوا تھا تو یاد رکھنا ہے اس کی ستھاپنا بھی 1975 ہی ہوا کینڈری پیٹرو رسائن انجینرنگ اینڈ پوڈو کی سنسطحان یعنی سی آئی پیٹی پوری طرح سے پیٹرو کیمیکل چھتر اسی لئے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے پیٹرو کیمیکل چھتر میں بکسیت بکاس کے لئے سمرپیت ہوگا جس میں ایک ایک ایڈمکس اسکل ٹیکنولوجی سپورٹ اینڈ ریسرچ اتیادی ساری چیزیں اس میں سامیلوں گی ٹھیک ہے یہ مین پوائنٹس آپ کے جو ہیں وہ آپ کے پوچھے جا سکتے ہیں ایکزام میں اب جان لیتے ہیں سی آئی پیٹی کے بارے میں تو سی آئی پیٹی کیا ہے کینڈری پلاسٹک انجیننگ اینڈ پوڈو کی سنسطحان ٹھیک ہے اس کو سوٹ فارم میں سی آئی پیٹی کہیں گے پہلے پلاسٹک تھا اب ہوئی ہوگا ہے آپ کا پیٹرو کیمیکل ٹھیک ہے تو پیٹرو کیمیکل اب ہوگا ہے پہلے پلاسٹک تھا تو سوٹ فارم تا سی آئی پیٹی ہی رہا ہے گا لیکن اگر آپ کو اس کا پرونانشیشن کھول کے دیکھیں تو ہمیں یہاں پر پلاسٹک کی جگ ہوگا ملے گا پیٹرو کیمیکل اب یہاں پہ دیکھئے ہم بات کر رہے ہیں سی آئی پیٹی کے بارے میں تو جو ہماری سنسطح ہے سی آئی پیٹی کی جو ستھاپنا برس لاغو نائنٹین سیکسٹی ایڈ میں مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو بھارت سرکار دار ہے یو اینڈ ڈی پی یو نیٹی نیشن ڈی بلوپنٹ پروگرام بکاس کارکرم کی مطلب سے چیننہی میں کیا گیا تو اس کا ہیڈکوٹر بھی کہا ہوگا آفیس بھی آتا ہے چین در ملے گاyor ملے گونٹ کیدھے پر آتا ہے بالکس اور ہمس پس طور پورنل کو ایک تو بwolما جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پرخور دیکھیں آپ کے سطح خرصوں دوارہ میں پلاسٹ گوہ میں چین گوہ میں مثلاfruit کہاں پہ سی آئی پیٹی ہے یہ ساری انفرمیشن اس میں دے رکھی ہے سار آئی پیٹی میں سیون سی ایس تی سی ایس اور سب سینٹر اس کے کتنے ہیں ساری انفرمیشن ہے سار میں تھری ہیں آئی پیٹی سیون ہے ان پاپل پائی بلائن فائی و سی ایس تی سی ٹی انٹی فور ہیں اور سب سینٹر لگو تھری ہے تو ٹوٹل ملا کے ہوتے ہیں فورٹی ٹو سینٹر ہے ہیڈکوارٹر آپ کا گنڈی گنڈی آپ کی چند نہیں یہاں پہ دیکھ لی جائے ہیں اور اس کا جو ٹرانس آفیس ہے وہ ہے گروگرام بس یہ آپ کے ساری انفرمیشن ہے یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں پیٹر رسائن تو پیٹر رسائن ہوتا ہے پیٹر رسائن چھیت کے اگر سمجھے جائے تو گھرے لیو جو دیوگوں کی سمبھابنہ کو دیکھتے ہوئے جو بھی گھرے لیو سامان ہوتا ہے اس کی درشتی کوڑ سے جتنے بھی اتپاد بنتے ہیں وہ پیٹر رسائن یعنی پیٹر کیمیکل میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو دے رکھا ہے جیسے کچھے تیل سے اب شان دورہ اتپادیت بیبین انسوں میں پیٹرولیم گیس نیفتہ کیروشین گیس تیل پیٹر رسائن ادیوگ کے لیے پرمک فیڈ سٹاک جو بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے سب ہی میں آتے ہیں پیٹر رسائن پرکرتی گیس سے براپت ایندھن پروپین پرکرتی گیس ترال پدھارت یہ سبھی پروٹو جو پیٹر رسائن کے پیٹر کیمیکل ادیوگ میں اپیوگ کے جانے والے انمہتپور فیڈ سٹاک ہیں اس اد نیٹین ایٹی اور نائنٹی نائنٹی میں دسک میں تیج سے بردی درج کی ہے اسی لیے یہ ہماری ٹاپک ہے اور ایمپورٹن پوائنٹ سے یعنی کہ اگزام میں کوشن آنے کی بھی سمبابنی یہی سے آپ کی بنی رہے گی ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اب ون لائنر کوشن پر دیکھتے ہیں تو ون لائنر جتنے بھی کوشن ہوں گے وہ ساری انفرمیشن اس میں دیں گے پہلے کوشن کا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کھیر بھوانی میلا کس راجی میں لگتا ہے آپ آپ کے اوپشن سے جمو کسمیر مہاراست کیرل گوہ آپ کے آنسر کمنٹ میں دیجئے کھیر بھوانی میلا کس تیتھی کو لگتا ہے مدب ڈیٹ کیا ہے اس کی اٹھائیس مائی انتیس مائی تیس مائی اکتیس مائی ساری انفرمیشن آیا آپ کو دیکھنے کو ملے گی نیکس پوائنٹ پر دیکھئے سرو کرتے ہم کھیر بھوانی میلا کھیر بھوانی میلا اگر دیکھا جائے تو بھارت کے کیندر ساسد پردیش جمو کسمیر کہاں پہ جمو کسمی جمو کسمیر کے گاندرورجلے کے تلم اللہ گاؤں میں یہ گاؤں بڑا جیب نام ہے پھر یہ پھر بھی آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے جمو کسمیر کے گاندرورجلہ کونسا ہے جمو کسمیر کا گاندرورجلہ اور یہ ہر ورس تیس مائی کو آئیو جت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تیس مائی کو آئیو جت کیا جاتا ہے کھیر بھوانی میلا لیکن اس وار کیا ہو رہا ہے کوبیڈ نائنٹین کے چکر اس وار یہ میلا نہیں منایا جا رہا ہے اور دھرما سٹوشت دارہ یہ رد کر دیا گیا ہے اور یہ اتوار دیس بار کے لاکھوں ہندو تیر تیاتر کے بسیس روپ سے کسمیری پندیت جو ہوتے ہیں سمودھائی دوارہ گاندر جلے کے پرشد راڑگا دیوی میں منایا جاتا ہے راجگا راجڑا دیوی اور جنہیں اسثانی روپ سے ماتا کھیر بھوانی کے نام سے زیادہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کب ہوتا ہے کہ ہندو کیلنڈر کے انسوار جیٹ کے اسٹمی کے دن منایا جاتا ہے جب جیٹ ہوتا ہے تو اس کے اسٹمی کے دن یہ منایا جاتا ہے تو یہاں سے آپ کے جو کوشن اٹھتے ہیں اس کے آنسر ہم دیکھ لیتے ہیں تو آنسر آپ کے بن جائیں گے پیچھے والے پہلا تو آپ کا ہو جائے گا جمو کسمیر اس کا آنسر ٹھیک ہے پین چل جائے گا ہاں جمو کسمیر ہو جائے گا یہ آنسر چلتے ہیں پھر اس کے بعد خیر بھوانی میلا کستیتی کو لگتا ہے تو یہ لگتا ہے آپ کا اٹھائیس مہی کو اے دونوں اے ہی ہی آنسر ہو جائیں گے ہمارے نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم دیکھتے ہیں بیر سابر کر جنتی دیکھنے وال سابر کر جنتی کا منائی جاتی ہے اپشن ہے اٹھائیس مہی انتیس مہی تیس مہی تیس مہی تیس مہی تبیر سابر کر جنتی کے بارے میں دیکھیں گے تو اٹھائیس مہی کو ستانتہ سنانی بیر دامودر سابر کر کی جنتی منائی گئی سابر کر انڈیا ہاؤس نامو کراسٹ وادی سنسطہ سے جوڑے تھے انہوں نے ابھی نب بھارت کی اور فری انڈیا سوسائٹی کی سناپنا بھی کی تھی جب ہمارے دیش میں انگریجو کاندولن چرلا تھا اس سمائے سابر کر سابر جی نے ایک 1909 میں 1909 میں ایک پستک لکھی تھی اس کا نام ہے The Indian Bar of Independence ٹھیک ہے تو یہ جو پستکیں ہیں ان کے نام کی یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کی کونسپ پستک ہے The Indian Bar of Independence اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے چھپیس جنوری 1906 کو ان کا نیدن ہو گیا اور ہاں دو ہزار میں وز دو ہزار میں انڈوان اور نکروار کی رازدھانی پورٹ بھی لیا میں استیتھ ہوای اڈے کا نام بدل کر ویر ساورکر انتر راستی ہوای اڈہ رکھا گیا تھا تو یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ویر ساورکر ہوای اڈہ کس راجے میں استیتھ ہے یا کس کی اندر شاشت پردیش میں استیتھ ہے تو یہ آپ کا یاد اکنا ہے انڈوان اور نکو بار کی اندر شاشت پردی بیش میں ٹھیک ہے تو ہمارے پچھا جو ہمارے پچھلا کوشن تھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں بیر ساورکر جنتی کب منائی جاتی ہے تو یہ ہماری منائی جاتی ہے اٹھائیس مہی کو نیکس پوائنٹ پہ آتے ہیں اسپیکٹرین یہاں پہ دیکھ لیجئے اسپیکٹرین ایوم ایکشون یہ اسپیکٹرین کیا ہے تو اسپیکٹرین کی سنسطہ دارہ کھو جا گیا ہے آئی آئی ایس آر پوڑے پوڑے کی ایک سنسطہ ہے آئی آئی ایس آر اور ڈیٹر آٹ ڈیٹر آٹ یونیورسٹی پہریس یہ دو یونیورسٹی مل لکے یہ اسپیکٹرین اور ایکشون کھو جی اب یہ ہے کیا اس کے حوارے میں دیکھتے ہیں تو کندریہ بیگیانی ایوم پرادو کی منطلہ یونیورسٹری آف سائنس این ٹیکنلوزی کے تحت سوایت یعنی کہ خود کی ایک رمن ریسرچ انسٹیوٹ ہے اس کے بیگیانی کو نے آئی آئی ایس آئی پوڑے اور پیریس کی ٹیٹر آٹ یونیورسٹی کے ساتھ یہ سود میں بتایا لگایا ہے کی ایکشون میں موجود اسپیکٹرین جو ایکشون ہوتا ہے اس میں موجود اسپیکٹرین کے قارن ہونے والی چھتی سے بچانے کے لیے رچہ کبچ جو ہمارے آرمر جو ہوتے ہیں جو ہماری آرمر یوز ہوتے ہیں فوجیوں کی ان کی بات کی جا رہی ہے رچہ کبچ یعنی کی شاک آبزرور کی طرح کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہماری باڈی میں بھی الگ الگ ڈیفرنٹ ٹائپس کے نام مطلب ایکپمنٹس مان سکتے ہیں جیسے ہمارے بلڈ کے سینکس ہوتے ہیں نا وائٹ بلڈ سے اسی طرح سے الگ الگ آرمر بھی ہوتے ہیں تو اسی آرمر میں نام یہا ہے اسپیکٹرین یہ کیا ہے یاد رکھیں اسپیکٹرین ایکشون میں اپستے تلچیلے راڈ کے آکار کے اڑو ہوتے ہیں تو جو آرمر بنتے ہیں موسلی تو انہی سے پائے جاتے ہیں یعنی کسی سے مضبوط آرمر اگر بنایا جانے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے اسپیکٹرین جو اسپیکٹرین ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے یہاں سے ڈسکس ہو جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے سہیوکتر راستہ سانتی سینکو کا انتر راستے دیوست کب مناتے ہیں آپ کے آپشنس 29 ماہی 28 ماہی 30 ماہی 31 ماہی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سہیوکتر راستہ سانتی سینکو کا انتر راستے دیوست ہر سال 29 ماہی کو سہیوکتر راستہ یعنی یو اینو جو انٹر نیشنل ارگنائزیشن ہے اس کے دورہ سہیوکتر راستہ سانتی سینکو کا انتر راستے دیوست منایا جاتا ہے اب ورس 2020 کے لئے اس ورس کے تھیم یاد رکھنا کب منا جاتا ہے یہ اور اس ورس کے تھیم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس ورس کی جو تھیم ہے وہ ہے بومین ان پیک جو پیس کیپنگ میں پھر صحیح سے دیکھاتا ہوں بومین ان پیس کیپنگ ٹھیک ہے تو آپ اس کو یاد رکھے گا بومین ان پیس کیپنگ اکی ٹو پیس سہیوکتر راستہ پریسید کے دارہ اس کو اپنایا گیا تھا تیرہ سو پچیس کو اپنانے کی بیس بھی گرٹھوات جو برس گرٹھ ہے اس کو چیند کرتی ہے تو اس کی بس آپ کو یاد رکھنا ہے کب منایا جاتا ہے انتیس مہی کو منایا جاتا ہے اور اس دو ہزاہ بیس کے لئے اس کی تھیم کیا تھی تھیم تھی آپ کی بومین ان پیس کیپنگ اکی ٹو پیس اور یہ سب سے پہلے کب منایا گیا تھا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا دو ہزاہ تین میں پہلی بار منایا گیا تھا دو ہزاہ تین میں تو آج کے لئے بس اتنا ہی سارے پوائنٹ اس میں ڈسکس ہو گئے ہیں ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پریز لائک کیجئے گا سیئے کیجئے گا سبس کے پاس تینکی جیس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی